اردو ڈسکور کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین آپ دنیا میں جتنے بھی طاقتور ممالک موجود ہیں ان کی طاقت کا اندازہ ان کے حفاظتی نظام سے لگایا جا سکتا ہے جس ملک کے پاس جتنا زیادہ طاقتور نظام ہوگا وہ ملک اتنا ہی دشمن کے ہاتھوں اور حملوں سے محفوظ رہے گا اس وقت اس خطے میں روس چائنہ اور بھارت دفاعی نظام کی مضبوطی کے لیے کوشہ ہیں روس کا ایس فور ہنڈرڈ ڈیفینس سسٹم پوری دنیا میں مشہور ہے اس سے پہلے یہ نظام ترکی نے روس سے خریدا تھا اور اب بھارت بھی روس سے ایس یو فور ہنڈرڈ ڈیفینس سسٹم کی ڈیل کر چکا ہے اور چین نے بھی روس سے اس ڈیفینس سسٹم کی کچھ بیٹرییاں حاصل کی تھی لیکن پاکستان کے پاس اس قسم کا کوئی ایرڈ ڈیفینس سسٹم موجود نہیں ہے جو کہ ریشیا کے ایس فور ہنڈرڈ ڈیفینس سسٹم کا مقابلہ کر سکے دوستو اس مسئلے کا حال نکالتے ہوئے چین نے روسی نظام کی کوپی تیار کر لی ہے اور اگر پاکستان کو یہ چین نظام دیتا ہے تو پھر پاکستان بھی اچھے دفاعی نظام رکھنے والے ممالک کی صف میں شامل ہو سکتا ہے اور اگر پاکستان روس سے ڈائریکٹ ایسیو فور ہنڈرڈ سسٹم خریدتا ہے تو اور بھی زیادہ اچھا فیصلہ ہوگا پہ شرطیہ یہ کہ روس دفاعی نظام پاکستان کو فراہم کر دے لیکن روس کا فیصلہ کیا ہے اور چین کیس طرح سے پاکستان کو دفاعی نظام دے گا اس پر تفصیلی بات کرنے سے پہلے حسب روایت میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور چینل پر نئے آنے والے تمام مواصل ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کر لے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں موضوع کے اہم اور دلچسپ حصے کی جانب اور جانتے ہیں دنیا کے جدید ترین ایڈیفنس سسٹم کے بارے میں اور جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور دفاعی نظام کے حصول کے لیے کون سی کوششیں چاری ہیں اور چین کس طرح سے پاکستان کی باقاعدہ مدد کرے گا ناظرگم یہاں پر یہ بات بھی اہم ہے کہ چین نے روس کی طرز کے بہت سے دفاعی نظام تیار کیے ہیں اور چین نے اس وقت ایس 300 کا چینی ساختہ دفاعی نظام بھی تیار کر لیا ہے جو کہ روس کے دفاعی نظام ایس 400 دفینس سسٹم کی طرح کا ہے اس دفاعی سسٹم کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ چین نے اس نظام کو اصل نظام سے زیادہ خطرناک اور طاقتور بنایا ہے یہ بات بھی ظاہر ہو چکی ہے کہ چین نے روس کے ایس 400 دفینس سسٹم کی کچھ بیٹریوں بھی حاصل کی ہیں لیکن اس کے ساتھ روس کو اس بات کی بھی پریشانی ہے کہ چین روس کے اس دفاعی نظام کو خود تیار کرنا شروع نہ کر دے اور اس طرح روس کے دفاعی نظام کی اہمیت کم ہو سکتی ہے اگرچہ چین نے اور بھی ملکوں سے دفاعی نظام کے پرزے حاصل کیے تھے اور اپنے جدید ترین دفاعی نظام میں نصب کیے ہیں لیکن چین یہ سمجھتا ہے کہ روسی ساختہ نظام چینی نظام کے مقابلے میں زیادہ موثر ہے لیکن دوسری طرف حیرانی کے بات یہ ہے کہ چین نے اگرچہ اس نظام کی کوپی بھی تیار کر لی ہے لیکن کارگردگی اصل نظام سے بھی زیادہ اچھی ہے اسے بہلے چین نے ایس تھری ہنڈرڈ کا ایچ کیو نائن ڈیفینس سسٹم بھی تیار کیا تھا اس لیے اسے بھی اصل سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے لیکن چین کی طرف سے بنائے گئے ڈیفینس سسٹم میں جو میزائل نصب کیے گئے ہیں ان میزائلوں کا نام ایچ کیو نائن رکھا گیا ہے اور یہ ایچ کیو نائن میزائل مکمل طور پر چائنہ نے خود پیار کیے ہیں مگر بھی دنیا نے اس بات پر خدشے کا اظہار کیا ہے کہ چین اپنے دفاعی نظام میں جدید قسم کے میزائل شامل کر چکا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چین نے تیزی کے ساتھ ریشین ایس فور ہنڈرڈ ڈیفینس سسٹم کے تجربات بھی شروع کر دیئے ہیں اور ان قریب اس کے جدید ترین ورین کو تیار کر کے اگر پاکستان کے حوالے کرتا ہے تو یہ بات پاکستان کے دشمن ممالک کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے دوستو پاکستان نے گدشتہ کئی سالوں سے روس سے دفاعی نظام حاصل کرنے کے لیے بات چیت کی لیکن روس نے تاحال یہ نظام پاکستان کو دینے کی حامل نہیں بھری اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سے بہت پہلے بھارت نے روس سے یہ دفاعی نظام خریدنے کا سودا کیا تھا لیکن تاحال اب یہ نظام بھارت کو بھی ڈلیور نہیں کیا جا سکا دفاعی ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ بھارت کو جب تک یہ نظام نہیں مل جاتا روس کبھی بھی پاکستان کو یہ نظام دینے کی حامل نہیں بھرے گا لیکن پاکستان کے موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو فوری طور پر ایسے نظام کی ضرورت ہے اس لئے پاکستان نے روس پر انحصار کرنے کے بجائے چین کی طرف توجہ کر لی ہے اور روسی ساختہ نظاموں کے لاروں کا انتظار نہ کیا وہ چین سے فوری طور پر ایس کیو نائن کی سولہ بیٹریوں کو حاصل کر لیا لیکن پھر بھی پاکستان کو ابھی ایک لانگ رینج کے اے ڈیفینس سسٹم کی ضرورت ہے لیکن تاحال روس یہ نظام پاکستان کو دینے کے حوالے سے ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے لیکن آجے چین نے پاکستان کو خوشخبری سنائی ہے کہ چین نے جو ایس فور ہنڈرڈ کا چینی ورین تیار کیا ہے وہ پاکستان کو دے گا اور یہ پاکستان کے لئے خوش آئند بات ہے جہاں تاکہ اس نظام میں لگے ہوئے میزائلوں کی رینج کی بات ہے تو دوستو ان کی رینج تین سے چار سو کلومیٹر تک ہو سکتی ہے یہ ڈیفینس سسٹم جو کہ چین تیار کر رہا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں ایس کیو ٹین کا نام دیا جا سکتا ہے اگر جا اس کا نام بھی مختلف ہوگا لیکن اس کا ورین جو کہ روسی ساختہ ہوگا اس کو بنانا چین کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اسے پہلے بھی پاکستان نے چینی ساختہ ایچ کیو سکسٹین کی چھ بیٹریاں حاصل کی تھی اور ایچ کیو نائن کے لئے بھی پاکستان اور چین کے درمیان بات چیز جاری ہے اور وہ حال ہی میں باقاعدہ طور پر پاکستانی آرمی میں شامل ہو چکا ہے لیکن یہ ایک میڈیم رینج کا ائر ڈیفینس سسٹم ہے اور اگر پاکستان کچھ اور دیر انتظار کرتا ہے تو پھر ممکن ہے کہ چین پاکستان کو لانگ رینج کا حامل ایس فور ہنڈرڈ ڈیفینس سسٹم کا چینی ساختہ نظام پاکستان کے حوالے کرتے ابھی تک پاکستانی فوج کے پاس جتنے بھی دفاعی نظام موجود ہیں وہ سب کے سب چینی ساختہ ہیں اور اسی فیصد نظام چین نے پاکستان کو دیئے ہیں اس لئے پاکستان کو لانگ رینج کی ڈیفینس سسٹم کی ضرورت ہے تو چین پاکستان کا دوست ملک ہے اور چین کا راستہ کھلا ہے اور اب پاکستان کو دیفینس سسٹم کے لئے روس کے ترلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ سسٹم جو کہ چین تیار کر رہا ہے کب تک تیار ہوں گے اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن یہ بات حتمی ہے کہ چین نے جتنے بھی روسی ساختہ ایس فور ہنڈرڈ ڈیفینس سسٹم نظام حاصل کیے ہیں چین نے ان تمام کو کھول کر رکھ دیا ہے اور ان کے پورزوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ اس کے چینی ویژن کو تیار کیا جا سکے اور چین کے ڈیفینس اداروں نے اس پر تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے جہاں تک چینی ائر ڈیفینس سسٹم انڈسٹری کا تعلق ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ چین کا آئندہ چند سالوں میں روسی ساختہ یہ نظام یقینی طور پر تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا وہ اس میں مہارت بھی چین بہت جلد حاصل کر لے گا ناجرگرم دفاعی ماہرین کے مطابق اگر چین یہ دفاعی نظام تیار کر لیتا ہے تو پھر یہ نظام ان ممالک کو بھی مہیا کرے گا جن کو امریکہ یا روس یہ دفاعی نظام فروقت نہیں کر رہے اور ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے اور چین پاکستان کا مخلص دوست ہونے کے ناتے لازمی عمر ہے کہ پاکستان کو ان نظام مہیا کر دے دوسری طرف یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر چین روسی ساختہ نظام کی کوپی بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر روس خود بھی ایس فور ہنڈر نظام ان ممالک کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا تاکہ چینی نظام کی مارکیٹ کو کم کیا جا سکے دوسری طرف روس کو بھی اپنے دفاعی نظام کی مارکیٹنگ کی ضرورت ہے اس لیے اگر چین کے مقابلے میں اپنی روس مارکیٹنگ کرتا ہے تو یہ بات لازمی ہے کہ روس نے اپنا ایس فور ہنڈر ان ممالک کو بھی دینا ہے جن کو دینے سے انکار کیا تھا ورنہ دوسری صورت میں چین مارکیٹنگ کرے گا اور روس کے دفاعی نظام کی مارکیٹنگ کو تباہ کرتے گا اور اس نکتے پر اب روسیوں کو سوچنے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ کہ چینی ساکتہ ایس فور ہنڈر ڈیفینس سسٹم روسی ساکتہ ایس فور ہنڈر ڈیفینس سسٹم کے مقابلے میں کم قیمت بھی ہے اور بہت سے ممالک اس کو خریدنے کی سکت بھی رکھتے ہیں دوسر کم ترقی پذیر ممالک بھی اس ڈیفینس سسٹم کو خرید سکتے ہیں اور اس کی کارگردگی بھی کسی صورت روسی ساکتہ نظام سے کم نہیں ایک اور اوپشن جو کہ پاکستان کے پاس تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان امریکہ کا دفاعی نظام حاصل کر لے لیکن اس کی قیمت بھی چین کے دفاعی نظام سے بہت زیادہ ہے اور امریکہ بھی روس کی طرح بعض ملکوں کو اپنا پیڈ نظام دینے کو تیار نہیں اس لئے بھی یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چین اس دفاعی نظام کی تیاری کے بعد انٹرنیشن مارکیٹ میں اپنے دفاعی نظام کو متعرف کروانے میں کامیاب ہو جائے گا اور روسی ساکتہ اور امریکن ساکتہ نظام پیچھے رہ جائیں گے چینی دفاعی نظام کی قیمت جو کہ دوسرے مغرب ممالک کے ہتھیاروں سے کم ہے اس لئے بھی اکثر ممالک چین سے ہتھیاروں کو خرید دیتے ہیں ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے اس لئے پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ روس کے بجائے چین سے یہ دفاعی نظام خریدا جائے تو ناظرین گام آج کی اپٹیرز کے لئے بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں اضافہ کا باعث بنی ہوگی مزید ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کر لے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو باروقت موصول ہو سکے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ نیکے بار